اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام ہو سکتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں ہو سکتا شاہد خاکان عباسی اور پتہ اسماعیل نے بڑے راز کھول دی ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ میرے کیس کے پیچھے عمران خان تھے وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے نیاب کی اٹھتیس انیویسٹیگیشنز کا سامنا کیا نیاب اس کیس سے کچھ نہیں نکال سکے سامنے آنے والے گواہان نے کہا کہ دھمکیاں دے کر ہم سے یہ کام کروایا گیا ہے ہر افیسر کو نیاب کہتا تھا کہ میرے خلاف بیان دو افتہ اسماعیل کو بھی یہ کہا گیا کہ میرے خلاف بیان دو افتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ میں پانچ ماہ جیل میں رہا اللہ نے حمد دی رکھی لیکن تو کس دن ہوا کہ میری بیٹی اور اہلیہ کی علماری کی تلاشی لی گئی مجھے اس دن غصہ آیا اس طرح ہراسہ کرنے کے بعد آپ کتنا اور نیچے گریں گے مجھے کہا گیا کہ خاکان عباسی اور نواز شریف کے خلاف بیان دیں افتہ اسماعیل نے مزید کہا کہ نیاب کا واحد حل ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی نیاب صرف سیاستی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ آپ اگر سیاست کھیلیں گے تو ملک نہیں چلے گا سیاسی لوگوں کو جالی کیسز میں جیلوں میں ڈالیں گے تو پھر سوال اٹھے گا اگر سیاست بھی کھیلنی ہے تو نیاب سے مت کھیلیں اس کی بنیاد ہی بڑائی پر مشتمل ہے شاہد خاکان عباسی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کا حصہ ہے ان کے ساتھ کام ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے کام نہیں ہو سکتا